جاری ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی ٹائپ کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے ہیں اب ان کی ایک بات ہے ایسے ہی کہ یہ جادو اتار رہے ہیں کسی کا کڑوں سے مثال کے طور پر وہ ہمارے پاس تھا ایک بندہ وہ کرتا تھا وہ کیا پڑھتا تھا بجرہ 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 کواڑ بجرہ بادل دست دوار بجرہ آئے بجرہ جائے بجرہ سب جگہ سمائے جادو تونہ سب رض ہو جائے اس کو بجری کے ذریعے تھے اب بجری سے بھی کہتے ہیں بجری سے بھی کہتے ہیں جادو تونہ سب رض ہو جائے الٹ پلٹ اسی کا اوسی پر جائے جو کر سو مرے الٹ پھر اس کا اوسی پر پڑے اب جو مسلمان ہیں وہ تو کہتے ہیں برحق اللہ اللہ محمد رسول اللہ اینڈ میں اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہے گا دھائی ہے شیو جی کی دھائی ہے کالی کی آگے سننے بات اب وہ اس کی مرضی پر بات ہے کہنے والے کی وہ آخر میں کیا کہہ دیتا ہے جو بزرگوں کا ماننے والا ہے وہ کہہ دے گا بھئی بطفیل شیخ عبد و قادر کی علا نہیں بہاک کے بابا فرید بہاک کے قدب الدین وقت کے ارکاک کی جو جس کو مانتا ہے چاہتا ہے وہ آخر اس کا نام لے دیتا ہے کہ اس کی روحانیت سے استمداز ہو رہی ہے اب یہ سفلی بھی ہو گیا کیا جی اچھا اگر یہاں تک ہم نے پڑا تو اس میں کوئی کفریہ کلمات تو نہیں آئے نہیں تو جاہز ہے اور اگر اس میں ہم نے کفریہ کلمات لگا دیئے کہ تُو یہ نہ کرے تو یہ ہو جائے تُو یہ نہ کرے تو نہیں ہو جائے تیری آس لی ہے تیری آس ہے تو وہ کچھ اس طرح یہ بھی کلمات لگا دیتے ہیں تو وہ کفر بھی ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے اس طرح یہ کہ وہ دھوے کڑے مختلف ہوتے ہیں وہ اور بڑے کام آتے ہیں اچھا پشتو زبان کے بھی وہ ایک صاحب تھے وہ کیا نہ میں اس کا درد بغیرہ بانتے تھے دانت کا درد اس پر درد کہیں کبھی درد ہوتا تھا وہ ایک دم کرتے درد آئے ہو جاتا تم ٹیڑا آج میں لاؤ درد سے ٹیڑا ہو وہاں کھڑا ہو آئے انہیں پھونکو مارے ہو سیدھا کھڑا ہو گیا وہ پڑھتا تھا من نبس خدا بس خدا بندے جہاں بس رسول بس ہاں علی مرتضیٰ بس تورید موسیٰ بس زبور دعوت بس انجی لیسہ بس یہ پشتو زبان کا وہ پڑھتا تھا تو وہ یہ تھا اسی طریقے سے بابا منچن شاہ ہے پشتو کے بڑے مہمارو بزر کے منچن شاہ ان کے نام کے کڑھیں ہیں دعائیں دوہیں ہیں پشتو زبان کے ہیں وہ لوگ پڑھتے تھے کائے کے لیے ساپ کے کاٹھے کے لیے مختلف چیزوں کے لیے یہ مجھے ایک پڑھان نہیں لیے تھے وہ بزر پڑھان تھے پشتو وہاں مجھ سے کہتے ہیں تمہاری زبان نہیں ہے تم پڑھ نہیں سکتے میں نے کہا یہ بات تو ہے لیکن کہنا پھر میں تمہیں لکھ اجازت دے رہا ہوں تو چاہو تو کرنا وہ ہماری زبان بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہمارے لفظیں نہیں ہیں وہ اس طریقے سے بہت ہاری چیز ہے ہر زبان میں ہے بلوچی میں ہے جو جس زبان کا ہے پنجابی زبان کے سب سے زالہ پنجابی زبان کے کڑھیں ایسا لگتا کہ پنجاب تو سالہ کڑھو بے چلتا ہے ملیکن کے معنی بذرگ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اونچی شان والا ہے عالی ملیکن کے معنی وہ فرماتے ہیں بادشاہ پاکیزہ باغباز بیعب طریقوں سے مراد پاک ہے طاہر ہے عظمت والا ہے وہ کہ جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہو علم والا ہے ہر طرح کا جاننے والا ہو پھر اس کے بعد کیا آئے تھے انتہ تعلم ہو کہ تُو جانتا ہے معافِ قلوبی ہی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے بحق کی یا بندو کہ بات تفیل اسم بندو کے جو معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں کہ سب تعریف ہیں اس کے لئے ہیں جو بڑی عظمت والا اور شان والا ہیں اب اس میں بتاؤ یہ کوئی شیطان کے نام ہے کوئی موکل کے نام ہے کوئی فرشتوں کے نام ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ موکلوں کے نام بھی اللہ کے نام پر ہیں فرشتوں کے نام بھی اللہ کے نام پر ہیں تو اب اس میں فرشتے بھی ہیں اب جیسے انسانوں کے نام عبدالرحمان رحمان نہیں بولتے عبدالجبار ہے جب بار بولتے ہیں عبدالقریم کریم کریم کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ اللہ بن جاتا ہے ایسی جناتوں کے نام بھی ہیں کس زبان کے یہ الفاظ علی کرم علیکن طریقہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے کیا نام اس کا عبرانی زبان آرہے نا زبر زیر زبر آرہے دونوں پہ ملیکن اسی طریقہ تلیکن ملیکن تلیکن ہے آئی نا سنجھ بات تو اب یہ آسف مسویہ کے اس میں ہے نا جی جی آلہ حضرت کی طرف سے بھی باقادہ لوگوں کو اجازت تھی اس کو پڑھنے کی آپ رسک کے بارے میں پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ بڑی کشہدگی ہے امام بھری اس کے عامل تھے ان اسما کے اللہ سبحانہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ سورہ مضمل اور اسما موسفیہ پر عامل تھے اچھا پھر حضرت محید دن ابن عربی نے باقاعدہ طور پر برہتی شریف پر جتنا کچھ ڈکھائی طرح تو کسی اور نے لکھا بھی نہیں ہے سبحانہ یہ وہ اسما ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے تھے اور جو خاتم سلیمانی تھی وہ انہی اسما کی برکت سے آپ کو ملی تھی تو بات یہ ہی ہے کہ اب جہالت کی تو ہمارے ہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ جہالیت پر کسی سے کلام ہے آئینا سمجھے بات جس کی سمجھ میں آئے کرے جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ کرے اللہ اللہ خیر صلی اللہ سیدی سیدی بات تو یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی ایمان والی بات آئینا سمجھے بات موسیقی